ہم وپکشکہ رول بھی پلے کر لیتے تھے آپ کی بھی برائی کر دیتے تھے نہیں وہ تو ہے وہ بھی کریں گے ہم بھی کریں گے مگر تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک بدلاب آیا اور جو ہماری آواز تھی جو یہ ڈیزائر تھا بولنے کا کہ بھئیہ بیرودگاری اس لیے اس لیے ہے مہنگائی اس لیے ہے وہ بلکل بند ہو گئے کیونکہ ہم نے اتنے لوگوں سے بات کی مطلب ہزاروں لوگوں سے بات کی بچوں سے بزرگوں سے مہلاؤں سے ماتاؤں سے بہنوں سے کہ تھوڑی دیر بعد یہ بلکل آواز بند ہو گئے اور پھر ہم جہرائی سے اور میں کھل کے کہہ سکتا ہوں میں نے تو اپنی زندگی میں اس پرکار سے کبھی پہلے سنا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم سب میں تھوڑا سا انکار ہوتا ہے کہ ہم ہی بتا دیں اپنی بات رکھتے تو آستے 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 جب ہم چلے آپ سمجھنے کی کوشش کرو یاترہ ہم سے بولنے لگی دو سو کلی میٹر آپ چلنے کی کوشش کریے پتہ چل جائے گا اور اور تو یاترہ ہم سے یاترہ بولنے لگی کوئی آتا تھا کہتا تھا یوک آتا تھا کہتا تھا میں بے روزگار ہوں ہم سوال پوچھتے تھے کیا پڑا آپ نے انجینئرنگ کی اب کیا کرتے ہو کوئی کہتا تھا میں بے روزگار ہوں کوئی کہتا تھا میں اوبر چلاتا ہوں کوئی کہتا تھا میں مزدوری کرتا ہوں کسان آئے ہزاروں پردان منتری بیمہ یوجنہ کی بات کی کہ ہم پیسہ بھرتے ہیں تفان آتا ہے آندھی آتی ہے پیسہ گائب ہو جاتا ہے کسانوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری زمین چھین لی جاتی ہے ہمیں صحیح ریٹ نہیں ملتا زمین ادھکارن بل جو تھا وہ لاغو نہیں ہوتا آدھی واسیوں نے کہا ونواسیوں نے نہیں آدھی واسیوں نے کہ جو ٹرائبل بل میں ہمیں دیا جاتا تھا وہ آج چھینہ جا رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم کو سننے تو ملی مگر مین تھرسٹ اگر میں کہوں مین تھرسٹ بے روزگاری مہنگائی اور کسان اس میں مس پی تھی اس میں بیچ کی سمسیہ تھی کسانوں کسان بل کی سمسیہ تھی اچھا اگنیویر کی بھی بات کی لوگوں نے آپ نے ابھی بولا آپ نے ابھی بولا کی اگنیویر دیش کو فائدہ پہنچائے گا مگر ہندوستان کا یوہ جو چار بجے دوڑتا ہے آرمی میں بھرتی ہونے کے لئے دوڑتا ہے وہ آپ کی بات سے سہمت نہیں ہے ان نے ہم سے کہا کہ پہلے ہمیں پندرہ سال کی سرویس ملتی تھی پینشن ملتی تھی اب چار سال کے بعد ہمیں یہ نکال دیا جائے گا کچھ نہیں ملے گا پینشن نہیں ملے گی سینئر آفیسرز نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو اگنیویر یوجنا ہے یہ آرمی کے اندر سے نہیں آئی یہ کہیں اور سے آئی ہے یہ آر ایس ایس سے آئی ہے ہوم منسٹری سے آئی ہے یہ سینئر آرمی کے لوگوں نے کہا ہے میں نہیں کہنا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آرمی کے اوپر یہ یوجنا تھوپی گئی ہے اور یہ آرمی کو کمزور کرے گی آرمی کے جنرلز نے ہمیں کہا جو ریٹائرڈ ہیں انہوں نے ہمیں کہا راہل جی ہزاروں لوگوں کو ہم ہتیار کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کو سماج میں ڈال رہے ہیں بیروزگاری ہے سماج میں ہنسہ بڑھے گی تو ان کے مند میں تھا کہ یہ جو اگنیویر یوجنا جو ہے یہ آرمی کے اندر سے نہیں آئی ہے اور مجھے نام بھی بتایا کہ اجیر ڈووال جی نے یہ یوجنا آرمی پہ تھوپی ہے کیوں نہیں لے سکتے بلکل لے سکتے پارلومن میں تھوڑی ہیں وہ کیوں نہیں لے سکتے یہ ترک ہے اڈانی کے لئے بھی یہی پھرنے والے ہیں یہ ترک ہے ان کا تو تو انٹریسٹنگ بات یہ ہے انٹریسٹنگ بات انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے پھر پریزیڈنٹس ایڈریس پڑھا دیش کے سب یوگا اگنیویر 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 آپ دیکھ رہے ہیں سوگند ٹی وی سوگند وطن کی